ایک جو ہے یہ ایک جو پیکٹ ہے یہ دس روپے کا پیکٹ ہے اور یہ دیکھیں سیونٹی فائیف ایرز ان کی ایج ہے اس ایج میں بھی یہ محنت کر رہے ہیں خودداری کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی سے سوال نہیں کرتے کسی سے مانگتے نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج میرے ساتھ ایک بزرگ ہیں بہت ہی پیارے انسان ہیں ما شاء اللہ سے ان کی ایج پچتر سال کے ہی ہے اور ما شاء اللہ یہ اتنے خوددار ہیں ما شاء اللہ دو شادی ہیں انہوں نے کی ہے لیکن ابھی میں آپ کو جو بتاؤں گا آگے چل کے تو آپ کو ما شاء اللہ بڑا جو ہے وہ اچھا رکے گا یہ اس ایج میں بھی محنت کر رہے ہیں اب یہ ذرا ان کا دیکھیں یہ بیچتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے دین کی تعلیم سے جو ہے نوازہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب انسان میں خودداری ہو غربت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے اللہ پر یقین اور بھروسہ ہو تو پھر انسان جو ہے غربت بھی ہو تب بھی وہ سب سے بڑا مالدار ہوتا ہے تو یہ ان کی کہانی ہے کچھ چیزیں جو ہے میں نے عرض کی ہیں خلاصتا لیکن یہ ہے کہ تفصیل سے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم حی صاحب مالیکم کیسے ہیں خیری سے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا بدل شکر حی صاحب آپ اپنا نام بتائی گا کیا نام ہے آپ کا گل رحمان گل رحمان اچھا اچھا تو آپ کے کتنے بچے ہیں میرے بارہ بچے ہیں بارہ بچوں میں سے دو بچے اور چھے بچیاں مر گئی ہیں اچھا ابھی تین بچیاں اور ایک بچے دس سال کا اچھا بچی اگلی بی بی کی ایک بچی ہے وہ شادی شدہیاں اچھا پیشلی کی دعا ہے ایک چھے منگنی ہو گئے اور ایک گھر پہ ہے اچھا ٹھیک ہے سادھی نہیں ہوئے بھی ٹھیک ہے اور تقریباً پچیتر سال عمر ہے میری اس میں بہت مسئلوں میں میں ایسے گھد رہا ہوں ہاں اچھا بہت سانسی میں میری نگری گئی ہے ٹھیک ہے کسی کے مسئلے میں پیسے والا سمیں ٹھیک ہے دوسری کا مدد کرتا تھا برسوں سے ابھی بھائی پڑھے ہیں بھائی کینسر میں پڑھا ہے پتی کہ دماغ کا مریض پڑھا ہے بڑی بی بی جو ہے وہ سانس کی بیمار دمے کی بیمار ہے ٹھیک ہے اور دس سال سے میں یہ چھولہ بیچتا ہوں کمیم آباد کے اندرہ میرے کو بچے بھی جانتے ہیں عورتے بھی جانتے ہیں مرد بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے رات کے نو بجے تک ساڑھے آٹھ تک میں کور کر لیتا ہوں سولہ سو سترہ سو کا زندہ کرتا ہوں اس میں اللہ نے جو لکھے وہ میرے کو دے دیتا ہے میری جو مزدور کو جڑی ملتی وہ میرے کو بھی ملتی ہے ٹھیک ہے بارہ سو، گیارہ سو، بارہ سو، گیارہ سو یہ دیتی میرے کو ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ چام کو میں جب جاتا ہوں تو میں بولتا ہوں صبح میں آنے کا نہیں ہوں گا لیکن اللہ کا فضل ہے صبح جب میں اٹھتا ہوں نماز پڑھ کے ٹھیک ہے تو پھر میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ ٹھوکڑ ہے ٹھیک ہے تندرست ہوتا ہوں اور میرے کو سب بولتا ہوں توریڑی پی لگا ہوں میں نے بلانے میں اس میں لگا ہوں کیونکہ میرے کو پتہ چل جاتا کہ اس چوک میں چل در نہیں ہے تو پانچ ملٹ کے اندر میں دوسری چوک میں چلا چاہتا ہوں اللہ کی دھکے مار نہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے وہ بڑے عرصت ہے بیٹھتا ہوں سب میرے کو جانتے ہیں وہ سرسید سے ہیدھر اور اس پہنم آباد کے ڈیاری میں ابھی میں جاؤں گا آخری نماز جو ہے نا نور مستر میں پڑھوں گا تینوں نمازیں ہیدھر پڑھتا ہوں چام کی نماز پڑھ کے پھر میں نکل جاؤں گا پھر وہ عذر جاؤں گا آشمی دکان لارا ہے نا وہ عذر بیری میں پھر سر آگے میں جاؤں گا جو رہتے ہیں وہ عذر خاتم ہو جاتے ہیں پھر شولہ لے کے نکل جاتا ہوں اللہ کو یاد کریں اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہوں ڈیفینس میں رہتا ہوں ہرسید ہے اس کے پاس میرا پچی جیٹ ڈپٹی کرتا ہے بیس سال کے ہیں پھر، ہر سال کے ساتھ اور میں اس کے پاس تسائی نسمائے سال کے ساتھ جاؤں گا حلو رہ کریں رہا نمو�� کریں السحٹس! ملووگا میری چیشیividades smarter اللہ Track ایسا کام اللہ کر دے کہ وہ تمہارے خیل میں نہیں آئے گا تو یہ کام کیسے ہوا ہے یہ بڑے عرصے سے بیٹھوں یہ آپ کی دو شادیاں ماشاءاللہ آپ 75 سال کے عمر میں محنت کرتے ہیں تو یہ مشقت والا کام ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے مشکل کام ہے لیکن یہ کہ آپ تھکتے نہیں ہیں نہیں نہیں اللہ کا فضل ہے میری سیچ برابر ہو چیئے اس کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے ٹھوڑا کمجور عمر کے لیے آج ہے ساتھ ساتھ میں وہ گولی ہے آج کو دودھ کے ساتھ ہے گولی کھاتا ہوا ٹھیک ہے ٹھوڑا عمر ایسا ہے لیکن تھنک چا نہیں ہو لیکن ٹھوڑا آنکھیں خراب ہے میری میرے گھر والے بولتے بار بار چلا جا کھالا پانی ہو گیا ہے پورنگی ہے ڈائی نمبر لیکن میں ابھی یہ نہیں ہوا ٹھیک ہے میں نے اپریشن کیا تھا اس کا وہ میمود آباد میں ہوا ٹھیک ہے پھر آیا چیک کر آیا اس نے بولا پانی ہو گئے بابا ابھی میرے کو سب بولتے ہیں تو کورنگی جا میں نے بولا جاتا ہوں یار آنکھوں کا بڑا مسئل ہے کیوں کہ اگر آنکھیں میرے ٹھیک ہو نا تو میں کذر بھی گھوم کے ٹھیک ہے اپنی بچوں کی روزی اللہ دے گھرے دھوک با کرنا ٹھیک ہے وہ پورا کر دوں گا یہ آس میرے بہت کام تھے یہ تھلی میں اس لیے ڈالتا ہوں زیادہ تر یہ چولے والے جو ہیں وہ کاغذ میں دیتے ہیں اور میں تھلی میں دیتا ہوں کیونکہ میں جب بڑھتا ہوں تھلی نا آس کام تھے میرے ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ بڑی ہے آخری آخری مال ہے بس یہ اوپر جو لگ ہوا ہے میرے خالی کرتے ہیں پورا ہو گئے ٹھیک ہے اس کے لیے پہ نکل کے جاؤں گا وہ سنیر کی دکان ہے ہندو کی اس سے نکل کے نور مستے جاؤں گا نماز کے لئے ٹھاڑے ساتھ بکی نماز ہوتی ہے پھر پھارے کوئی پھر ڈیرے سے نکل جاؤں گا ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہمارے پاکستانی کچھ لوگ ایسے ہیں نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں نوجوان عورتیں ہوتی ہیں نوجوان مرد ہوتے ہیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی اتنی بڑی عمر ہے ماشاء اللہ 75 سال کے ہم نے اکثر جو لوگوں کو دیکھا ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے ان کا چلنا ہوتا ہے آپ بجائے مانگنے کے محنت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا یہ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے یا ویسے آپ دل میں خودداری ہے یا اللہ کی محبت ہے یا پھر ایسے کی پاوتی ہے سن اسی میں میری نوگری گئی اس کے بعد میں پیسے والا تھا کباریوں کا کام بڑا پیسہ کمائے اس میں میرے گنڈیری کا کام چلوٹے تھے نہیں کیوں کیوں کہ چلوٹے تھے اس کے بعد میں پھروٹ میں نے بیچا ہے جو پھروٹ پہ بولتا ہے میں نے بیچا ہے سربوز ہو رہا جاتا لاتا تھا چکڑا تھا ابھی میرے کو کوئی بولتا ہے ریڑی میں نے بولا نہیں چھولا بیچوں گا اگر تو بولا یہ چھولا نا ابھی میں ڈال تھے لاتا ہوں نا پیاس کٹ کے اس سے بیچی دیڑی بنا ہوں گا ٹھیک ہے پہلے تو چار سو اسی پہ ملاتا تھا ابھی مہنگ ہو گیا ہے وہ مہنگ ہو چھولا دال سے پیاس کٹ کے سٹائی رکھو ساتھا ٹھیک ہے لیکن میند کرنا پڑتی ہوں میں نے اچھے چھے دیکھتے ہیں تو بولتا ہے میں دیکھتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں بہت لوگ ہیں وہ نماز میں نہیں پڑتے تشکی پڑتے تیرے کو بلیں گے بابا اس کو بولیں گے بابا اس کو بہت میں جتنے مانگنے والے ہیں اس نے مانگنے بولے کراچی میں نہیں ہیا تو آپ کیا سبق دینا چاہیں گے کیا ان کے لئے درس دینا چاہیں گے کہ جو لوگ جو ہے جوانی میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں آپ 75 سال کے ہو کر بھی اتنی مہنت کر رہے ہیں تو آپ نوجوانوں کے لئے کا سبق دینا چاہیں گے کیا جسیت کرنا چاہیں گے سبق دینا یہ چاہتا ہوں انسان احمد کرنا وہ چھوٹے سے کاروبار میں آپ نے دیڑی پیدا کر سکتے ہیں لوگ پیمپر بیجتے ہیں بیجتے ہیں بیجتے ہیں ان کی روزی بن جاتی ہے اور جو کوئی آج ہی ہو جاتے ہیں مانگنے پر وہ نہیں ہوتے ہیں میں نے دیکھتے ہیں یہ جانیں گے میں نہیں جانتا ہوں پنجاب والے ہیں ہم سرحد والے ہیں دیکھیں نا سارے جوان ہیں یہ تھیلی ڈالی ہیں یہ دب دوان کریں گے میرے والدی کی پاس پہ آتے ہیں اس کو اللہ بیجتے ہیں تمہارے دوان سے کچھ نہیں ہوتا تم ٹھیک ٹھیک آج ہوں جوان آج ہوں یہ کال سے دندہ بنائے ہوئے ہیں وہاں مہدود ہوتا ہے آنکھیں دے ہوتے ہیں وہاں اگذار بن جاتے ہیں وہاں اگذار بن جاتے ہیں انسان ٹھیک ٹھیک ہے وہاں اگذار تو نہیں ہے اے سے لوگ کی hunter & car گاڑی چلتے ہیں ٹھیک 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 مانگنے کے لئے ٹھیک اچھا آپ ملک کے لیے کیا اپنا جو ہے وہ بات بتانا چاہیں گے ہمارے کی ملک کی جو اس وقت معایشت ہے نا جو معاملات ہیں رزق کے حوالے سے وہ بہت خراب ہیں آپ کیا حکمرانوں کو نصیت کرنا چاہیں گے حکمران ہمارے جو ہے نا ٹھیک ہے اگر صحیح حکمران آ جائے نا ٹھیک ہے تو ہمارا ملک سب سے آگے اس سے چین بات میں ازاد ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بہت آگے نکل گیا یہ جو بھی آتا ہے تو وہ آپ نے چکر میں ہوتا ہے نا نکل جاتا ہے بغیر ایو پھان گیا ایو پھان نے حکومت کی تھی ہم نے دیکھئے پہچھاٹ کے لڑائی بھی اس نے کیا انڈیا کے ساتھ یہ جو بھی آتا ہے تو وہ ملک سے خراب ہے نہیں تو پاکستان جیسے ملک ہی نہیں ہے ٹاکتوار ملک ہیں لیکن جو بھی آتا ہے پتھان آتا ہے پنجابی آتا ہے بلوچ آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ اپنا گھر پورا کر کے نکل جاتا ہے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے بل دیتی میمبر ہم جو بہتا ہے میرے کو کتنے سے پپول ہے میمبر بن جاتا او میں یہ تھی ہے میں نے کہا بڑھا نہیں ملک نہیں بڑھا ایسے میں لوگوں کی پرسلی بھی کرتا ہوں گا کہ اپنے خانہدان کا بڑھا ہوں چولے وہ او میرے کو بڑھا ہوں تھی چولے بیٹھتا ہے اپنے خانہدان کا بڑھا ہے میں چولے بیٹھتا ہوں لیکن عزت کمارے بیٹھتا ہوں آت نی پھلا آتا یہ سب ریڈی والے ہیں یہ سب میرے کو جانتے ہیں جتے ریڈی والے اور اللہ میرے چولے نکال دیتا ہے لیکن میں ایسے علاقے میں بھومتا ہوں کہ جتر مسجد دیکھوا اگر مسجد نہیں ہوں سب بھومتا ہے تو دو تین تین ہزار روپے جاڑی لائے گا اس چولے پر میں نے بھولا نہیں ہوتا میں مسجد بھومتا ہوں گا مسجد کی پیچھے بھوموں گا ساتھ ساتھ نماز ہوں کہ روزی تو میرے کو اللہ دیتا ہے میرا کوئی کما Mason diye اس میں کہ میں بولوں کہ میں بھی میں بہتتا ہوں میں نہیں بیتتا وہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ دل کسی دل کے دل اچھا ہے یہ ان کے دل میں ڈال دیتے ہے میں گزر رہا تھا اس نے بولا بابا واپس ہو جا چولے دے ہم گزر ہوتے لیا ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کسی دل میں ڈال دیتے ہے بڑے آدمی ہے چولے بیتتا ہیں یہ اس کی مطا کیا ہم وہ تھری اٹھا لے دیں میرے کو دست پر دیں یہ بھی مجھتے ہیں انسانی ہم دردی ہے یہ بھی کم ہو جاتا ہے ہمارا مال ہم یہ بتاتا ہے نا کہ ملک کیلئے ہمارے لئے ایسے کمران اللہ لائے کہ ہم کو کچھ نہیں دیو ہے ہم کو آٹھ بھی نہیں دیو ہے یہ بینظیر کی پیسے ہیں یہ بھی نہیں دیو ہے میرے دو بی بی تھی ان نے اس ناکھ دی کارڈ بنائے میں نے بولا ہم کو بینظیر کا پروگرام نہیں چاہیے ہم کو ہم کو اللہ کا پروگرام چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ غضب پہ آ گیا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے پھر کر سکتے اللہ جب غضب پہ آ گیا جیسے ہم پہ اکمران آتے تو یہ ہماری کتائی ہے جیسے عوام ہوتا ہے ایسے اکمران آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو حکمران یا ملک کے حوالے سے جو بات ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کی عوام ہے اسی طرح کے حکمران یعنی ہماری اپنی کتائیاں ہیں اپنی ناہلی ہیں اسی طرح سے اللہ نراز ہے اور اللہ نراز کی کا سبب جو ہے حکمرانوں کو ایسا مسلط کرتا ہے جو خود ناہل ہوتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے جو ملک ہے وہ تواہی کی طرف جاتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں مجھے کہ اسلام میں جو ہے چار شادیوں کے اجازت ہے لیکن یہ اس وقت اجازت ہے جب چاروں کے درمیان آپ عدل و انصاف کر سکے ہیں لیکن میرا کہنے کے مقصر یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنی محنت کرتے ہیں اور آج کل لوگ جو ہے ایک شادی پر بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ محنت کرنے کے باوجود بھی آپ نے دو شادیاں کیسے کیا ہو جاتی ہیں آپ کو دو شادیوں کا شوق تھا یا پھر آپ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں میں نے بائید رہیت ہے میں نے ان کی شادی کرائی سب ختم ہو گئے میں آگیا کرائی پھر میرے گھر والے نے بولا گھر والے ٹھیک ہے اسے بچے نہیں شادی کراتا ہوں پھر ان سے شادی کراتا پھر جب گھے میں تو میری چارپاہ پھڑی تھی ایک کمبرا میں دو چارپاہ پھڑی تھی میں نے بولا گھر والے کو بولا بڑی کو تو دو چارپاہ پھڑے ہے تین چارپاہ چاہیے ایک چارپاہ میری چاہیے دو ماری چاہیے اس نے میرے کوئی سے کیا اس جان پہ بے ماہب کر دیا اس جان پہ بے آیا میں شادی کیے بچوں کی لیا وہ ایسی تھی لیکن بیٹی اور ماں نہیں ہوتی چھوٹی بی بی نے کپڑا ایک جیسا لاتا تھا ایک دن ساگر میں میں بیٹھا تھا باتا والا نہیں ہے تو عورتیں بھی بیٹھتی اس کو میں نے بلے چپل دے ایک کا پہر چھوٹا ہے پانچ نمبر ہے ایک کا ساتھ نمبر ہے لیکن چپل ایک قیمت کے دے ایک جیسا کلار کیونکہ وہ پاڑی ہے عورتیں وہ نہیں جانتی ہیں کپڑا میں نے ابھی تک لیے وہ ایک بوری ہے وہ ایک دیوان تھی لیکن ایک جیسا لیا ہے پیسے میں چھوٹی کو بولتا تھا تمہاری دیا اس نے بولے نہیں میں جو چیز مانگ دیوں بڑی لے لیتی ہے میرے لیے پیسے نہیں بھی اس کے لیے بیٹھ یہ گھر کا نظام چلاتی ہے ایسا قیم گزارت سولہ سال میں میرے جو برابر کتے ہیں وہ بولتے ہیں یا تم کیا کرتے ہیں تمہارا علاج پر اخراب ہے ماری علاج اس کے باوجود تمہارے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی کوئی نہیں ہوتی میں نے بولا نہیں اللہ چیز چیز کا پوچھتے ہیں تمہیں رات کو بڑی کو بولتے ہو جا اچھا آج صاحب یہ بتائیں کہ جو بچے آج کل جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں ماسٹرز کر لیتے ہیں گریجویشن کر لیتے ہیں انٹر کر لیتے ہیں یا بی ایسی کر لیتے ہیں یا سی اے کر لیتے ہیں یہ مختلف ڈگریز ہیں جو انتہائی جو ہے وہ مہنگی ہیں جیسے سی اے بہت مہنگی ڈگری ہے تو آہ یہ ہے کہ آہ چکہ ہمارے ملک میں رزقی کمی ہے نوکریاں ہیں نہیں تو لوگ جو ہے بڑے پریش ہے تو اس حال میں آپ ماشاء اللہ پھر بھی میند کر رہے ہیں تو نو جوانوں کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ خود کام کریں اگر نوکریوں ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ مزدوری کریں اچھا میرا آیا کہ پتی جا ابھی سو لگ پڑھا ہے بونا قابل ہے پھر ساتھ ساتھ علم بھی کی ہے دلوری سے پا رہے گیا گاؤں میں مندرہ ساتھ دکھاتے ہیں ہم پیسے نہیں دیتے وہ اس علاقے کے جو لیڈر ہے یہ کوئی اسمبلی کا سپیکر نہیں تھا یہ ہمارا ذرلہ سوابی کا ہے ہمارا لیڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سبائی کا ہمارا لیڈر ہے تو نوکری وہ پانچ پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں میں نے بولا یار پیسے نہیں دینا وہ مول بھی ہے نا کوئی سے بولا پیسے نہیں دوں گا اگر قابلیت میں میری نوکری مل گئی ٹھیک ہے نہیں تو میں یہی مندرہ ساتھ دکھاتا ہوں سولہ ہزار روپے تنہا دیتے ہیں ایک مول بھی ہے ہمارے لاتے میں وہ مندرہ سو والا کو سولہ ہزار روپے تنہا دیتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تو تعلیم تو ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر نوکری لینا چاہیں قابلیت بھی ہے تو وہ رشوت لیتے ہیں لیکن یہ کہ اگر وہ اپنا کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہی ہے بلکل بہتر ہے جیسے آپ اپنا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ بلکل تو مطلب یہ کہ ملک بھی ترقی کرے گا علاقے میں خوشحالی آئے گی نوکری سے کاروبار پہلے بہتر ہے دوسری نمبر نمبر ہیں جیسے گاڑی بناتے ہیں وہ دوسری نمبر کے اچھا تیسری نمبر پہ تعلیم ہیں کیوں کہ یہ کہ جگر نہیں ملتا اس کی مناسب تو وہ ایسے ہی گومیے گا ایک ہمیں تعلیم کیا تو اس کوٹر نہیں بناتا گاڑی نہیں بناتا یکاندار نہیں کرتا دیکھے ملک بہتر ہے بلال ویسے تامنے میں گوپتے ہیں جب نوکری نہیں کرتا تو مستج میں نہیں چھوڑتے میرا کو نماز کے لئے مر جاتا ہے اس پر نہیں چھوڑتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے پاس میں نہیں جا سکتا ہے میں اپنے چھولے بیٹھتا ہوں میرے کو پتہ چل جاتا ہے گاؤں میں گاؤں والے میں کوئی تقلیف ہوئے اس دن بند کر دیتا ہوں اچھا آئی صاحب یہ مجھے آپ بنا کے دکھائیں یہ کس طرح سے آپ یہ بناتے ہیں یہ ذرا بنا کے دکھائیں مجھے یہ جب ناظرین یہ ان کا ماشاءاللہ یہ صاحب نے ایسے بناتا ہوں یہ بنا کے دکھائیں یہ چار بج میں اٹھتا ہوں یہ میں پانی میں ڈال دیتا ہوں رات کو ابھی جاؤں گا سوڑا ڈال دیتا ہوں چوبہ چار بج میں اٹھتا ہوں اس کو آگ پر رکھ دیتا ہوں جب یہ جاگ کرتا ہے تو جاگ اٹھا دیتا ہوں اوپر جاگ کرتا ہے پیرے اس کی جو مصال ہے گرم وہ ڈالتا ہوں جیسے یہ ابھی میں ایک سہلی میں پڑی ہے لیکن یہ میرا کو پسند نہیں ہے یہ دیکھ لاؤری ہاں ابھی میں ایک دوسرا کیاٹ نسال ہے اس کے چکر میں ہوا اس سے تھوڑا زیادہ بہتا ہے اس سے بھی زیادہ بہتا تھا تو یہ بڑی بڑا ٹیم دیتا ہوں بنانے پہ ہیں تقریباً چار بجے سے سات بجے تک بنتے ہیں سات بجے میں فارغ ہو جاتا ہوں اچھا یہ ہائی صاحب ان کو بنا کے ذرا دیجی کے ایک پرچی ایک بچے کو بنا کے دیں اس کو کیسے آپ بنا کے دیتے ہیں مطلب یہ کہ ایک پاکٹ میں پاکٹ میں کیسے بنا کے دیتے ہیں ایدھر لو ایک چیز لو ساب سے پہلے کیا کرتے ہیں اچھا یہ پہلے میرا چھولا بڑا ہے نا اچھا اوپر پیاز لگایا ہے پیاز بھی زیادہ نہیں لگاتا گرمی ہے نا خرابت ہے یہ اوپر چارٹ لگا جاتا ہوں اچھا یہ املی ہے اس میں تھوڑا یہ املی ہے اچھا اس کو پہلے ہلاتے ہیں اچھا تک کہ مکس ہو جائے یہ بن گیا یہ تیار ہے اچھا یہ تیار ہو گیا دیلو بیٹا یہ دس سبے دینے ہیں آپ نے ٹھیک ہے فری میں نہیں دے رہے اچھا تو بار جو کوئی بچے ہیں اچھا بار جو ہے نا بیس میں تیس میں دیتے ہیں اچھا امٹیاز کے پاس امٹیاز معلوم ہے نا میں دس سے اوپر نہیں جاتا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا میربانی ماشاءاللہ آپ کی باتیں ماشاءاللہ نصیحت بھری تھی اور بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے ماشاءاللہ پہتر سال کے عمر میں بھی آپ محنت کر رہے ہیں اور نماز کی پابلتی بھی کرتے ہیں آپ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں آپ کا اللہ پر یقین بھی ہے آپ نصیحت بھی اچھے انداز میں بچوں کو کر رہے تھے حکمرانوں کو بھی نصیحت کر رہے تھے خاص طور پر وہ نوجوان جو نوکری سے خالی ہیں آپ ان کو تفقین و نصیحت کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت شکریہ آئی صاحب آپ نے ہمیں بہت پیمتی ٹائم دیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ